بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اور خوبصورت دن سردیوں کا خوبصورت دن جو ہے وہ آج پھر اپنے اختتام کو پہنچا ہے لیکن احرانگی کی بات یہ ہے کہ آج پھر نام ڈسکلوز نہیں ہو سکا پاکستان آرمی چیف کا نام جو ہے وہ سمری جانی تھی لیکن بس وہ مسٹری چر لئی ہے مسٹری کافی دن سے چر لئی ہے اور ہر جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں بے یقینی کی اور رہ رہ آدمی اس بارے میں پوچھ رہا ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کہیں سے کسی کو کوئی معلومات نہیں مل رہی کہ آخر کا چند دنوں میں پاکستان کا آرمی چیف کون بننے جا رہا ہے پچھلے دنوں حکومت نے کہا تھا کہ یہ آخری دنوں میں چوبیس اور پچیس نومبر کو یہ نام انیشیٹ کیا جائے گا یا ڈسکلوز کیا جائے گا آج بائیس نومبر ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومت اپنے پہ پہ اس پہ ڈٹی بھی ہے اور حکومت جو ہے وہ آخر میں ڈسکلوز کرے گی لیکن بات ایک سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں قومی مفاعت کا کام کر رہے ہیں تو اس کو سیکرٹ رکھنے میں آپ کو کیا ہے جبکہ پوری قوم جاننا چاہتی ہے چینل والے جاننا چاہتے ہیں صحافی ایڈیٹر مدیر انکر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پاکستان کا آرمی چیف نئے آرمی چیف کون ہے اتنی مسٹری اتنی پرسراریت اتنا سیکریسی اتنی خاموشی کس وجہ سے ہے دیکھیں اچھا کام کرتے وقت آپ کو جو ہے نا یہ باتیں زیبنی دیتی البتہ اگر آپ کے سادش کر رہے ہیں کوئی بری نیت سے کام کر رہے ہیں یا کوئی آپ سرپرائز دے رہے ہیں یا کوئی اس کے اندر کوئی پرابلم ہے مسلحت ہے تو پھر آپ کوئی اس طرح کی ڈپلومیسی کر سکتے ہیں ڈیلے کی اور خاموشی کی لیکن آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھے کام کے اندر تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتی اور کوئی سیکریسی نہیں ہوتی اچھا کام کا تو پہلے جو ہے اس کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے تاکہ ملکوں قوم آپ کو آپ کے لیے آپ کو اپریشیٹ کریں دعائیں دیں اور اس کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے لیکن دیکھتے ہیں ہر نیا دن جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتا ہے لیکن آرمی چیف کا نام ڈسکلوز نہیں ہو رہا ہے دوسری طرف آہ باجوہ صاحب کے اور باجوہ صاحب کی فیملی کی جائداد کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ دیکھ کر تو اکل دھنگ رہ گرہی ہے کہ پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے گو کہ ایف بی آر سے یہ انفرومیشن لیک ہوئی ہے اور وزیر خزانہ نے اس کی معلوم لیک کرنے والے کا خلاف انکوائری کا حکم دیا کہ یہ کس نے کیا انکرنے ڈسکلوز اب سوال یہ بنتا ہے کہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کی انفرومیشن کسی نے وہاں سے لے کے اس کو پبلک کر دیا ہے وفا کی گورنمنٹ کو شکایت گئی اور انہوں نے انکوائری کا آرڈر کر دیا سختی سے آرڈر کیا اور کہا کہ دنیا میں سب پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر انکوائری کی ریپورٹ سمٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے جبکہ دوسرے جو پبلک ایشوز آتے ہیں اس میں چار دن میں سی دن میں سیون ڈیز میں بیس دن میں ایک مہینے میں ریپورٹ سمٹ کی جاتی ہے لیکن اس وقت چونکہ باجوا صاحب کی فیملی آگئی ہے تو اس کے لیے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں اور کوششن یہ ہے کہ آیا باجوا صاحب کی فیملی قانون سے بالاتر ہے کیا وہ سیکریٹ ریپورٹ تھی آگر انہوں نے ایف بی آر میں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ فائل کی ہیں تو وہ کیا سیکریٹ ہے وہ تو کوئی بھی آدمی لے کر دیکھ سکتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں کی دیکھی جاتی ہیں جیسے پرائیم منسٹر کی پریزیڈنٹ اور اسمبلی کے میمران کی ریٹرن سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ تفسرہ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے اوپر بڑا غصہ آیا ہے اور وہ ریپورٹ ان کی فیملی کے جو انکم ٹیکس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ انبلیویبل ہیں انبلیویبل ہیں کہ انہوں نے گزشتہ چھ سالوں میں اس خاندان نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں تمام حدیں کراس کر کے اتنا پیسہ اتنا مال اتنی جائدہ دے اتنے پلاٹ اتنے فارم آوس اتنے اپارٹمنٹ اتنے ڈالر سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر آزم بھی یہی کام کر رہا ہے صدر بھی یہی کام کر رہا ہے آرمی چیپ بھی یہی کام کر رہے ہیں قوم کو بے وقوع بنا رہے ہیں اور قوم لگی ہوئے ہیں بس دوسری طرح عمران خان کا لوگ مارچ ہے اس میں بڑا جوش خروش آ رہا ہے آج خان صاحب نے کراچی میں سیمینار میں جو ہے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا ہے خان صاحب نے آج بڑی اچھی بات کیا ہے وہ باتیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے آج بڑے اچھے انداز کمپریہنسیف انداز میں بیان کیا ہے کہ جب تک کنٹری کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک ایکانومی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اس وقت چونکہ ہماری ایکانومی ڈام وڈول ہے ایک طرف ڈیفالٹ ہونے کا خطش ہے ایک طرف فوران رزف کم ہو رہے ہیں ایک طرف بچینی ہے اور ایک طرف مہنگائی کا طفان ہے سلاب ہے تو خان صاحب نے صحیح بات کیے کہ جب تک آپ کنٹری کے اندر سکون نہیں آئے گا سٹیبلیٹی نہیں آئے گی الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہونے کے بعد کوئی ایک حکومت مضبوط حکومت نہیں بنے گی تب تک یہ مہنگائی کا جن اور فوران رزف ڈالر اور یہ ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں آئے گی خان صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے آج سیمینار میں یہ بات کی اور بالکل صحیح بات کی ہے اگر آپ ملک کے حامی ہے اور ملک سے سنسیر ہیں تو یہ بات بہت ہوندہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر الیکشن ہو کر ایک اچھی گورنمنٹ نہیں بنے گی تو سٹیبلیٹی نہیں آئے گی سٹیبلیٹی نہیں آئیں گی تو مہنگائی ڈالر پٹرول اور دیگر ایکانومی کو کنٹرول بہتر نہیں بنایا جا سکتا یہ بھی عوام کو پھر ایک دفعہ کہنا چاہیے کہ عوام کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے اپنے اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہیں لیکن عوام کو کچھ نہیں دیا جا رہا جن کی وجہ سے یہ پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ حکمران اسٹیبلشمنٹ لیڈران سیلفش ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں قوم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں فٹبال کا ورلڈ کپ بھی بڑے جو شکروں سے جا رہا ہے روز دو دو میں اچھا ہو رہے ہیں آج سعودی عرب نے آج بڑی اچھی خبر ہے سعودی عرب نے ارجنٹینہ ارجنٹینہ جیسی بڑی ٹیم کو جس میں میسی تھا اس کو آج دو ایک سے ہرا دیا ہے یہ بڑی خوش آئیلا خوش آئندہ بات ہے سعودی عرب نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور ہماری دعائیں کہ ہماری جو مسلمانوں کی ٹیم میں ہے سعودی عرب ہے ایران ہے مروکو ہے ٹونیشیا ہے اور قطر ہے ان ٹیموں کو اللہ تعالی موقع دے کہ یہ آگے آئیں اور کوئی اچھا سیمی فائنل اور فائنل جیتے ہیں یہ ورلڈ کپ اٹھائیں تو بہت ہی عالی ہو جائے گی کیونکہ پہلی دفعہ مسلمان ملکوں میں یہ فیفا ورلڈ کپ اورگنائز کیا جا رہا ہے جو کہ دنیا کا بہت بڑا ایونٹ ہے اس سے یورپ اور دیگر ملکوں کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا ایونٹ لیا اور یہ اور صحیح مانوں میں قطر نے دل جیت لیا ہے اسلامی ملکوں میں پاکستان نے ایٹم بم بنایا تھا تو تمام اسلامی ملک ہمارے پاکستان کے گرویدہ ہو گئے تھے فین ہو گئے تھے اسی طرح قطر نے ورلڈ کپ کروایا کہ تمام اسلامی ملکوں کا دل خوش کر دیا ہے مسلمانوں کا اور ہم قطر کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس ورلڈ کپ کے بعد یقینی طور پر قطر کی اکانومی قطر کی ہر چیز بہت اندہ ہو جائے گی عالی ہو جائے گی اور یہاں ایک انٹرنیشن سٹی یہ بن جائے گا جہاں پہ ساری دنیا کے ٹورسٹ سیر و تفری اور کاروبار کی گھر سے آئیں گے سلسلے جاری رہیں گے جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو یہ ویوز اچھے لگے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا تینک یو گوڈ بلیس یو